بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا تھا اور پھر اندازن پانچ گھنٹوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بار پھر وہ عورت اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں تین ایپرن موجود تھے جلدی سے انہیں پہن لو ابھی چھٹی ہونے والی ہے اور سب عورتیں اس دروازہ کے سامنے سے گزریں گی ہم جان بوجھ کر آخر میں آئیں گی پھر ہم دروازہ کو باہر سے آئیسہ سے کھٹ کر آئیں گی اور تم خاموشی سے باہر آ جانا اس عورت نے تیز سے اس لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی ان تینوں نے اس عورت کی جانے کے بعد تیزی سے اپنے لباس کے اوپر ایپرن پہنے اور اس کے دیئے ہوئے نکاب انہوں نے سر پر باندھ کر ان کی دوریاں گرے میں باندھ لی اس طرح ان کے بال بھی چھپ گئے اور باوقت زورت وہ نکاب کو کھسکا کر موہ پر بھی ڈال سکتی تھی تقریباً پنہ منٹ بعد انہیں بہت سی عورتوں کی آوازیں سنائی دی یہ عورتیں تیز تیز بولتی ہوئیں اس کمرے کے قریب سے گزر رہی تھیں اور پھر دروازے پر کسی نے ہلکے سے دستک دی اور میس پوچر تیزی سے آگے بڑی اس سے دروازہ کھولا اور باہر آگئی مارگرٹ اور کشاکی بھی اس کے پیچھے آگئی دروازے سے نکل کر وہ ایک چھوٹی سی رہ داری میں پہنچیں جہاں سے ایک دروازے سے نکل کر وہ باہر ایک پتلی سی سڑک پر آگئی وہ تینوں عورتیں ان کے انتظار میں دروازے کی قریب موجود تھیں آو ہمارے ساتھ ان میں سے ایک نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی یہ کارڈ رکھ لو ان پر لکھے ہوئے اپنے اپنے نام یاد کر لو شاید چیکنگ والے پوچھ لیں ان میں سے ایک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ایک سفید رنگ کا کارڈ ان تینوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ تم نے کیسے تیار کر لیا مس بوچھر نے پوچھا تیار کہاں کرائے ہیں یہ ان تین عورتوں کے ہیں جو آج چھٹی پر تھی ان کے گھروں سے منگوائے ہیں اس عورت نے جواب دیا پھر تو چیکنگ والوں کے پاس ان کی رخصت کا کارڈ ہوگا کشاکی نے جرک کرتے ہوئے کہا نہیں آج کے ان سیکشن میں کام نہیں تھا اس لئے وہ بغیر رخصت کے کوٹروں میں رہ گئی تھی اس عورت نے انہیں تسلیت دیتے ہوئے کہا اور ان تینوں نے اتمنان سے سر ہلا دیا وہ سب پتلی سی سڑک پر چلی جا رہی تھی اور وہ پتلی سڑک ایک بڑی سی عمارت کے اندر تک جا رہی تھی اس عمارت کے مین گیٹ پر مسلح نکاب پوش بڑے چوکرنہ انداز میں اندر داخل ہونے والے ہر مرد اور عورت کی بڑی ہوشیاری سے چیکنگ کر رہے تھے جب یہ تینوں ان عورتوں سمیت چیکنگ پوائنٹ پر پہنچیں تو وہاں اس وقت بیس کے قریب عورتیں اور دس بارہ مرد موجود تھے اور وہ سب ایک کتار بنا کر کھڑے تھے یہ تینوں بھی کتار میں لگ گئیں اور پھر کتار آہیسہ آہیسہ آگے بڑھتی چلی گئی ان تینوں کو لے آنے والی عورتیں کتار میں ان کے پیچھے تھی کتار میں سب سے آگے مارگرٹ اس کے پیچھے کاشا کی اور آخر میں مس بوچر تھی مارگرٹ نے اپنا نمبر آتے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ چیکنگ اسٹاف کی طرف بڑھا دیا چیکنگ اسٹاف کے انچائے نے غور سے ایک بار کارڈ کو دیکھا اور پھر دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا جو میز پر ایک بڑا سا ریجسٹر رکھے اس میں ہر کارڈ کا اندراج کر رہا تھا اس نے کارڈ کو ایک نظر دیکھا اور پھر ریجسٹر میں اس کا اندراج کرنے کے بعد اس پر تاریخ اور وقت ترج کر کے دستخط کی اور کارڈ مارگرٹ کی طرف بڑھا دیا مارگرٹ کارڈ لے کر آگے بڑی اور کارڈ دیکھ کر دوازے پر کھڑے ہوئے مسئلہ نکاب پوچھ نے دوازہ کھول دیا اور مارگرٹ عمارت کے اندر داخل ہو گئی کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اس سے کوئی پوچگچ ہوئی ظاہر ہے یہ ان کا روز کا معمول تھا اس لئے وہ پوچگچ کے چکر میں نہ پڑتے تھے صرف کارڈ پر انہصار کرتے تھے اور پھر چند لمحوں بعد کارڈ شاکیوہ مسئلہ بھی اس کے پیچھے عمارت میں آگئیں بڑی وسیع و عریض عمارت ہے مسئلہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا گیٹ کی دوسری طرف ایک وسیع میدان تھا جس کے آخری سرے پر وہ کلے نمہ عمارت بنی ہوئی تھی اور ایک سائیڈ میں بے شمار چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آ رہے تھے ان سے پہلے داخل ہونے والی عورتیں اور مرد انہی مکانوں کی طرف چلے جا رہے تھے اس لئے وہ بھی آئیسا آئیسا انہی مکانوں کی طرف چل رہے تھیں اور پھر چند لمحوں بعد ان کی ہمدرد عورتیں بھی ان سے آ ملیں اب ان کے چہروں پر پریشانی کے اثار نہ تھے خدا کا شکر ہے کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوا ان میں سے ایک دنے مسکراتے ہوئے مارگیٹ سے مخاطب ہو کر کہا ہاں اچھا ہوا ویسے تم اپنا تعریف تو کرا دو مگر ٹھہرو پہلے ہم اپنا تعریف کرا دیں میرا نام مارگیٹ ہے میرا تعلق اکریمیا سے ہے یہ میری ساتھی میس بوچر ہیں ان کا تعلق روسیا سے ہے اور یہ کشاکی ہیں ان کا تعلق شکران سے ہے مارگیٹ نے چلتے چلتے اپنے ساتھ ان دونوں کا تعریف بھی کرا دیا بہت خوب پھر تو یہاں تینوں سپر پاورز اکھٹی ہو گئی ہیں ویسے مجھے لوسی کہتے ہیں یہ میری ساتھی روزی اور یہ بیری ہے اور ہم سب کا تعلق ایک ہی ملک ساؤتھ راکھ سے ہے لوسی نے اپنا اور اپنے دو ساتھیوں کا تعریف کرایا اور پھر اسی طرح چلتے چلتے وہ ان مکانوں کے ایڑیا میں داخل ہو گئیں مکان خاصے جدید خوبصورت اور صاف ستھ رہے تھے لوسی نے اپنے مکان میں لے گئی یہ دو کمروں کا مکان تھا جس میں آسائش اور آرام کی ہر چیز میسر تھی ایک کمرہ ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ کے طور پر صدیہ ہوا تھا جبکہ دوسرا کمرہ بیڈ روم تھا ارے بڑا پر آسائش اور آرام دے مکان ہے کرشاکی نے تحسین آمیز نرزوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہاں آرام اور آسائش کی ہر چیز میسر ہے سوائے آزادی کے لوسی نے پھیکے لہجے میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں تم اکیلی ہی رہتی ہو یہاں مرد بھی آ سکتے ہیں میز بوچر نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہاں پر عورتوں اور مردوں کے ملجور پر کوئی تردگن نہیں ہے مرد بھی ہماری طرح غوا کر کے لائے جاتے ہیں اور پھر وہ بھی مر کر ہی باہر نکل سکتے ہیں اس لئے یہاں ہم سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریع کرتے ہیں البدا صرف شرط آپس کی پسند ہے لوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر پھر تم لوگ ایک خاندان کی طرح اکھٹے کیوں نہیں رہتے کرشاکی نے سوال کیا ہر وقت اکھٹے رہنے کی پابندی ہے مرد صرف چھٹی کے دن یہاں داخل ہو سکتے ہیں ہفتے میں صرف ایک دن اور ایک رات اکھٹے رہنے کی اجازت ہے ویسے چوری چھپے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر صرف چند گھنٹوں کے لئے لوسی نے الیکٹرک کیتلی میں چائے کا پانی ڈالتے ہوئے جواب دیا کیا یہاں سب مرد اور عورتیں لانڈری میں کام کرتے ہیں مارگریٹ نے پوچھا نہیں پریس سیکشن میں بھی مرد اور عورتیں کام کرتی ہیں اور لانڈری میں بھی مگر رہتے یہاں سب ملجل کر ہیں لوسی نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا مرد دوست کیا کام کرتا ہے میس بوچھا نے پوچھا میرا ساتھی جونی ہے وہ پرنٹنگ سیل کا انچارج ہے کل چھٹی کا دن ہے آج رات اس نے آنا ہے لوسی نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا اوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ کر بھی دک جائے میس بوچھا نے تشویش بڑی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ارے نہیں وہ بہت اچھا نوجوان ہے ویسے وہ خود بھی یہاں کے محول سے بہت تنگ ہے وہ مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ اگر اسے موقع ملا تو اپنی جان پر کھیل کر بھی سائے تماشے کو راک کے ڈھے میں فونگ دے گا جس کی وجہ سے اس کی آزادی سلب ہو چکی ہے لوسی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور ان تینوں کی چہروں پر لوسی کی یہ بات سن کر اتمنان کی لہریں دوڑنے لگیں روزی اور بیری کے مرد کیا کرتے ہیں اچانک ایک خیال کی تحت مارگریٹ نے پوچھا روزی کا ساتھی فیلنگ ہے وہ یہاں کے اسلاح خانے کا انچارج ہے اور بیری کا مرد ٹونی ہے جو کلر ڈپائٹمنٹ میں ملازم ہے لوسی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا وہ دونوں کس قسم کے آدمی ہیں کاشاکی نے سوال کیا وہ بھی جانے کی طرح یہاں سے تنگ ہیں بلکہ سچ پوچھو تو مسلح محافظوں کے علاوہ یہاں موجود ہر ہر مرد اور عورت محول سے بہت تنگ ہیں مگر ہم سب مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ مسلح محافظ بہت چوکنے اور ہشیار رہتے ہیں اس کے علاوہ اصل تیخانوں میں انتہائی جدید حفاظتی نظام موجود ہے جو ایک لمحے کے عذاب حصے میں مشکوک آدمی کو چیک کر لیتا ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ نظام نیاتوں اور دلوں کا حال بھی جانتا ہے لوسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہوں تو انہوں نے ایم ایم تھوپی کو استعمال کیا ہوا ہے مس بوچر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ایم ایم تھوپی لوسی نے چوکتے ہوئے پوچھا ہاں یہ جدید ترین حفاظتی نظام ہے اس سے نکلنے والی لہریں جو نظر نہیں آتی انسانی جیسے ایساں کے میک اپ کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کو بھی ایک لمحے کے ہزاروے حصے میں کھنگا لیتی ہیں اور پھر جو کچھ اس وقت وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کے شعور میں ہوتا ہے ایک ہو جاتا ہے جو بری تینیت سے یا بری خیالات رکھتا ہو اس نظام کو مائنڈ مائکرو تھوپی کہتے ہیں اور اس کا کوڈ ایم ایم تھوپی ہے مس بوچر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ مگر تمہیں اس تفصیل کا کیسے علم ہوا لوسی نے جھجھری لیتے ہوئے پوچھا ہمارے ملک میں آج کل یہی نظام استعمال کیا جا رہا ہے مس بوچر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تمہارے ہی کیا ہمارے ملک میں بھی یہی نظام کارفرما ہے اور اس سے بچنے کی ہمیں خصوصی تربیت دی گئی ہے مارگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب اس خوفناک نظام سے بھی کوئی بچ سکتا ہے لوسی نے چونکتے ہوئے کہا ہاں ایسا لوشن ایجاد ہو گیا ہے جس سے کیا ہوا میک اپ ایم ایم تھوپی چیک نہیں کر سکتا باقی رہی ذہن پڑھنے کی بات تو یہ مقصود ذہنی ٹریننگ سے اس سے بچاؤ بھی حاصل ہو سکتا ہے خصوصی طور پر شعور میں ایسے خیالات اُبھارے جاتے ہیں جو اصل خیالات کو چھپا لیتے ہیں کاشاکی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اوہ واقعی یہ سب کچھ حیرت انگیز ہے ہم سب تو اس نظام سے اس طرح خوفزدہ رہتے ہیں جیسے کوئی موت سے خوفزدہ رہتا ہو لوسی نے چائے میں اس پر رکھی ہوئی پیالیوں میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چائے پی تھی دروازے پر مخصوص انداز میں دستک ہوئی اور لوسی کی آنکھوں میں ایک دم چمک اُبھر آئی جونی آگیا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی چند نمہ بات جب وہ واپس آئی تو اس کے ہمراہ ایک صحت مند اور خوبصورت موجوان آدمی بھی تھا وہ ان تینوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پھر لوسی نے تفصیل سے جب ان کا تارف کرایا تو اس کے آنکھوں میں چمک اُبھر آئی آپ لوگ واقعی بہت بہادر ہیں کاش آپ ہمیں یہاں سے آزادی دلا سکیں جونی نے گہرت سانس لے کر ایک کسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اگر آپ تعاون کریں تو ایسا ہو سکتا ہے مس بوچہ نے بھی جواب میں بڑے سنجیدہ لہجی میں کہا میں تو ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں مگر یہاں ایسا ہونا ناممکن ہے جونی نے جواب دیا اس بات کے آپ فکر مت کریں بس آپ وہ کچھ کریں جو ہم کہیں باقی کام ہم سنبھال لیں گے مس بوچہ نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا اوکے لوسی کی خاطر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اگر ہم یہاں سے آزادی حاصل کر لیں تو ہم دونوں آزاد دنیا میں میاں بیوی کے طور پر رہیں گے اور پھر گھر میں لوسی اور ننے بچے ہوں گے جونی نے مسکاتے ہوئے لوسی کی طرف دیکھ کر کہا اور لوسی شرما کر کمرے سے باہر نکل گئی اس کے مشکی انداز پر سب بیکتیا کھل کھلا کر ہس پڑے پھر چند لمحوں بعد جب لوسی اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ روزی بیری اور دو مرد اور بھی تھے یہ ٹونی اور فیلنگ تھے روزی اور بیری کے مرد دوست تاروف کے بعد وہ سب اکھٹے بیٹھ گئے اور پھر ان سب کے درمیان یہی باتیں چھیڑ گئیں اور تھوڑی سی بحث کے بعد وہ سب ان تینوں سے مکمل تعاون پر اضامت ہو گئے مسٹر جانی آپ پرنٹنگ سیکشن کے انچارج ہیں آپ ہمیں یہاں مکمل اور تفصیلی نقشہ بنا کر بتائیں کہ راستے کہاں سے ہیں چیکنگ نظام کہاں کہاں ہے اور محافظ کتنی کتنی مقدار میں کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں اور کوڈ ورڈز کیا ہے مس وچر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لوسی تم بہار جا کر ٹھیرو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری باتیں سن رہا ہو اور ہم آغاز میں ہی پکڑ لیے جائیں جانی نے لوسی سے مخاطب ہو کر کہا تم سب باتیں کرو ہم تینوں نگرانی کرتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کام تم نے کرنا ہے روزیو اور بیری نے بھی گرسیوں سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئیں اور پھر وہ تینوں جانی ٹونی اور فیلنگ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلات سمجھنے اور سمجھانے میں مصروف ہو گئیں تقریباً ایک گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد وہ سب ایک لائحہ عمل پر متفق ہو گئے اور انہوں نے تمام تفصیلات تیہ کر لیں اور پھر انہوں نے لوسی روزی اور بیری کو بھی بلا لیا کیا پروگرام تیہ ہوا لوسی نے بیچینی سے پوچھا سب تیہ ہو گیا ہے پرسو رات بارہ بجے ایسل ایکشن ہوگا اور پھر ہم سب آزاد ہوں گے تینوں مردوں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی خطرے والی بات تو نہیں روزی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہمارے لئے تو کوئی خطرہ نہیں اگر ایکشن کامیاب رہا تو ہم آزاد ہوں گے اور اگر ناکام رہا تو ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا البتہ تمہاری یہ تینوں دوست مائی جائیں گے ٹونی نے سنجیدہ لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں مسٹر ٹونی ہماری زندگی اسی قسم کے کھیل کھیلنے میں گزری ہے اور موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے موت سے خوفزدہ ہونا تو دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہے مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ تم واقعی بہادر لڑکیاں ہو روزی نے بربڑاتے ہوئے کہا اچھا اب ہمیں اجازت رات ہونے لگی ہے اور ہفتہ بھر کے شدید ترین انتظار کے بعد صرف یہی ایک رات جیشن منانے کو ملتی ہے فیلنگ نے اٹھتے ہوئے کہا بلکل خوب جیشن مناؤ مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ٹونی فیلنگ روزی اور بیری اجازت لے کر چلے گئے میں کھانا تیار کرلوں لوسی نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں کھانا کھا کر تم دون اپنے بیٹروم میں چلے جانا اور ہم یہاں ڈرائنگ روم کے کالین پر ہی گزارہ کر لیں گی کاشاکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور لوسی دھیرے سے مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھتی چلی گئی اس کے جانے کے بعد وہ تینوں جانی کے ساتھ آئندہ اقدام کے بارے میں مزید گفتگو میں مصروف ہو گئی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس وقت پانچ افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان پانچوں افراد کی چہروں پر سرخ رنگ کے نکاب موجود تھے ان کے دمیان رکھی ہوئی میز پر ایک بہت بڑا سا مگر انتہائی جدید ساخت کا ٹرانس میٹر موجود تھا وہ سب خاموش بیٹھے اس ٹرانس میٹر کو گھور رہے تھے جو خاموش اور بھی جان تھا اور پھر چند لمحوں بعد اچانک ٹرانس میٹر میں لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے اور بجھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی سیڈی کی آواز نکلنے لگی ان پانچوں کے جسم تن سے گئے چند لمحوں بعد ٹرانس میٹر سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی اور پھر کمرے میں بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز گونجنے لگی اور پھر اس میاؤں میاؤں کی آواز پر مادام کیڑ کی کرخت آواز چھاتی چلی گئی ریپورٹ دو مادام کیڑ کی آواز کمرے میں گونجی مادام ایکریمیا کے حالات بلکل خراب ہو چکے ہیں فوج نے کرفیو نافذ کیا ہے مگر اس کے نفاظ کے لیے ابھی انہیں سینکڑوں آدمیوں کو ماننا پڑا ہے مگر یہ خاموشی آرزی ہے اب حکومت بیوس ہو چکی ہے اور مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ صدر نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے شاید اس میٹنگ میں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حکومت ہمارے حوالے کر دیں نمبر ون نے تفصیلی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا بہت خوب اچھی ریپورٹ ہے دوسری طرف سے مادام کیڑ کی آواز سنائی دی لہجے میں اس با کرختگی کے بجائے خوشی کی کھنک موجود تھی شاید یہ خوشی مادام کو ایکریمیا جیسی سپر پاور کے قبضہ کرنے کی تصور سے ملی تھی مادام حکومت کے سونے کے زخائر ہمارے پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں اور اب وہ بالکل محفوظ ہیں ہم نے ان زخائر کو پچاس پوائنٹس پر تقسیم کر کے رکھا ہے نمبر دو نے ریپورٹ پیش کی بہت خوب ان کی پوری طرح حفاظت کی جائے جیسے یہ ایکریمیا کا اقتدار ہمیں متقل ہوا فوری طور پر یہی سونا حالات کو سنبھالنے میں مدد دے گا مگر اس بات کی تسلی کر لی گئی ہے کہ حکومت کے پاس ان زخائر کے علاوہ مزید سونا موجود نہیں ہے مادام نے ہدایت دیتے ہوئے سوال کیا یس مادام ہم نے پوری طرح تسلی کر لی ہے حکومت کے پاس اور سونا موجود نہیں ہے سونا صاف کرنے کے کارخانے قطن تباہ ہو چکے ہیں اس لئے حکومت فوری طور پر مزید سونا کھٹا نہیں کر سکتی نمبر دو نے جواب دیا اوکے نمبر تین تمہاری کیا ریپورٹ ہے مادام نے جب پوچھا مادام میں نے حکومت کی مخالف سیاسی پارٹی کے اہم لیڈروں کو اپنا ہم نواہ بنا لیا ہے وہ ہم سے مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں انہوں نے ملک میں حکومت کے خلاف بھرپور ایجیٹیشن کے لیے اپنے مخصوص آدمیوں کو ہدایات دے دی ہیں جہاں تک ان کا خیال ہے کہ حکومت غلے کے محفوظ زخائے عوام تک راشن ڈپو کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرے گی اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ غلہ راستے ہی میں لوٹ لیا جائے یا تباہ کر دیا جائے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ حکومت جیسے ہی ہمیں ملے گی ہم انہیں منتقل کر دیں گے وہ صرف ہمائی ہدایات پر عمل کریں گے ویسے حکومت انہی کی ہوگی نمبر تین نے تفصیلی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے انہیں اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھو نمبر فور تمہاری کیا ریپورٹ ہے مادام نے تہائی نرم لہجے میں پوچھا مادام میرے سیکشن نے دنیا کے تمام اہم ممالک کے سربراہوں کو خفیت اور پر خطوط روانہ کر دیئے ہیں کہ اگر انہوں نے اکریمیا کی کسی قسم کی بھی امداد کی تو ان کا حشر بھی یہی ہوگا اور میرے سیکشن کے آدمیوں کی ریپورٹ بھی یہی ہے کہ ہر حکومت نے اپنے اہدداروں کی میٹنگ کال کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اکریمیا کی جلتی ہوئی آگ میں نہ کودا جائے وہ سب ہمارے سیکشن سے بہت خوفزدہ ہیں نمبر فور نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا بہت خوب مجھے بھی یہی ریپورٹیں ملی ہیں نمبر فائف تمہاری کیا ریپورٹ ہے مادام نے آخری نکاہ پوچھ سے مخاطب ہو کر پوچھا مادام اکریمیا کے انٹیلیجنس اور سیکرٹ سرویس قطن بے بس ہو چکی ہے ان کے بہترین آدمی میرے سیکشن نے ہنگاموں کی دوران مار ڈالے ہیں اب وہ بس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھیر رہے ہیں اور میرے سیکشن کے آدمی ان پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں نمبر فائف نے جواب دیا بہت خوب اس کا مطلب ہے کہ اکریمیا میں ہمارا مشن ہماری توقع سے بھی زیادہ کامیاب جا رہا ہے بہرحال تم سب پوری طرح ہوشیار رہنا ہے حکومت اقتدار منتقل کرنے سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی اقدام ایسا کرے گی جسے حالات سنبھل سکیں اس کے لئے سب سے اچھا دفاع یہ ہے کہ وہ سونے کے سکھوں کو کرنسی کی صورت میں پھیلا دیں اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سونا موجود ہو اور اگر کوئی ایسا اقدام کیا بھی جائے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ فوری طور پر اس سونے کو لوٹ لو یا اس ٹیکسال کو تباہ کر دو جہاں یہ سکھیں ڈھل سکیں اور دوسری بات یہ کہ بیرونی موالک سے سونا کسی بھی قیمت پر ایکریمیاں نہ پہنچنے دو اس کے بعد ایکریمیاں ہمارے قدموں میں ہوگا مادام کیٹ نے انہیں تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا آپ کے حکم کی مکمل تعمیل ہوگی مادام ان سب نے جواب میں بھیگ زوان ہو کر کہا یہاں ہیڈکورٹر میں عجیب سے حالات پیش آ رہے ہیں تین مرد اور تین عورتیں یہاں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں مگر وہ بار بار کابو میں آ کر نکل جاتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ایکریمیاں کا اقتدار حاصل کر کے ہیڈکورٹر کو وہاں منتقل کر دیا جائے اور اس کے بعد یہی ایکشن باقی سوپر پاورز میں بھی استعمال کیا جائے تاکہ پوری دنیا ہمارا اقتدار قائم ہو سکے مادام نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا مادام ان تین مردوں اور تین عورتوں سے کوئی خطرے والی بات تو نہیں نمبر ون نے ڈرتے ڈرتے پوچھا نمبر ون تمہیں ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے یہ تین مرد اور تین عورتیں تو کیا پوری دنیا بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی تم قطن بے فکر ہو کر اپنا کام کرتے رہو مادام نے اتہائی سخت لہجے میں کہا بہتر مادام آپ بے فکر رہے ہیں ایسا ہی ہوگا ان سب نے جواب دیا اور انڈال کل پھر اسی وقت یہ میٹنگ ہوگی بائی بائی مادام کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بار پھر بلی کی میاؤ میاؤ گونج اٹھی اور ٹرانس میٹر کے بل بج گئے وہ ایک بار پھر بے جان ہو چکا تھا میٹنگ ہال میں سکوت تاری تھا حکومت پاکیشہ کے آلہ افسران اپنی اپنی کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے امران بھی نکاب دکھائے بطور ایکسرو اپنی مخصوص کلسی پر بیٹھا ہوا تھا سردے مملکت کا انتظار تھا یہ میٹنگ سردے مملکت نے اتہائی امرجنسی طور پر طلب کی تھی اور کسی کو بھی علم نہ تھا کہ سردے مملکت نے ہنگامی میٹنگ کیوں کال کی ہے امران کو بھی سرسلطان نے ہنگامی طور پر بلایا تھا اور خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ بلیک زیرو کی بجائے وہ خود میٹنگ میں شرکت کرے چنانچہ امران بھی پہنچ گیا تھا چند لمحوں بعد شرمالی دروازہ کھلا اور سردے مملکت ہاتھ میں ایک فائل پکڑے میٹنگ ہال میں داخل ہوئے ہال میں موجود ہر فرد ان کی تنظیم کیلئے اٹھ کھڑا ہوا صرف امران اپنی مخصوص کرسی پر اکڑا بیٹھا رہا وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے سردے مملکت کی تنظیم کا پابند نہیں تھا اس لئے کسی کو بھی اعتراض کرنے کی جردت نہ ہوئی سردے مملکت اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے فائل کھول کر ایک کاغذ نکالا اور اسے سامنے رکھ کر انہوں نے ایک نظر ہال میں بیٹھے ہوئے عالی اہدداروں پر نظر ڈالی اور پھر اپنے سامنے پڑے ہوئے مائک کو ذرا سا دور کھسکا کر گلنک کھنکارنے لگے ان کی فراخ پیشانی پر پریشانی کی لکیریں نمائیہ تھیں اور آنکھوں سے الجھن کے تاثرات مترشہ تھے آج کی میٹنگ بھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جاری کرنسی کے بین الاقوامی سکینڈل اور اس سلسلے میں پاکیشیا میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لے کر کوئی ایسا لائے ہائے عمل تیار کریں جسے ہمارا ملک اس خوفناک معاشی بہران سے یقینی طور پر بچ سکے آپ لوگوں کو ایکریمیا میں ہونے والے حالات کا اچھی طرح علم ہے دنیا کا معاشی طور پر خوشحال ترین ملک مجرموں کے اس خوفناک حربے کے بعد جن خوفناک اور بھیانک حالات کا شکار ہے اس کا عشر اشیر بھی اگر پاکیشیا میں ہو جاتا تو ہمارا ملک ایک لمحے کے لیے بھی زدہ نہ رہ سکتا مجرموں نے پوری دنیا کو ٹارگٹ بنایا تھا سب سے پہلے اس کا سراغ بھی ایکریمیا کے سیکرٹ سرویس نے لگایا اور پھر صدر ایکریمیا نے ایک پریس کانفرنس میں اس کی تفصیلات بتائیں تاکہ پوری دنیا ملکہ مجرموں کا مقابلہ کر سکے اس سلسلے میں انہیں جس جس ملک میں بھی اس امر کا سراغ ملا کہ وہاں مجرموں کی یہ تنظیم کام کر رہی ہے انہوں نے وہ سراغ اس حکومت کو سرکاری طور پر بھیجوا دیئے اور ہمارے ملک میں بھی چونکہ مجرم کام کر رہے تھے اس لئے ہمیں بھی مطلع کیا گیا اس کے ساتھ ہی روسیا شگران اور ایکریمیا سپر پاورز نے مجرموں کے مقابلے کے لیے ایک بین الکوامی ٹیم تیار کی جسے ہر ملک نے اپنے دو دو ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ شامل کی ہم نے بھی اس ٹیم میں شامل ہونے کے لیے درخواست کی مگر ہمیں غیر ترقی آفتہ اور چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا بہرحال ہم نے اپنے ملک میں مجرموں کی گرفتاری کے لیے کیس سیکرٹ سرویس کے انچارج ایکس ٹو کو منتقل کیا اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہماری سیکرٹ سرویس نے چند ہی روز میں نہ صرف مجرموں کو گرفتار کر لیا بلکہ ان کے ہیڈکوارٹر کو ٹریس کر کے پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا اس سلسلے میں ضروری تفصیلات اور مجرموں کے پرگرام کے مطالق ایکس ٹو صاحب آپ کو بتائیں گے تاکہ پورا پسے منظر آپ پر واضح ہو سکے سرد مملکت نے بقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ہیں جب یہ کیس میرے محکمے کو ٹرانسفر کیا گیا تو ہم نے کیس کی نویت کی بنا پر فوری طور پر ایکشن لیا چنانچہ جلد ہی مجرموں کی کارکردگی کی تفصیلات سامنے آگئیں اور پھر ان کے ہیڈکوارٹر کو ٹریس کر کے چھاپا مارا گیا اور اس طرح مجرم کابو کر لیے گئے ان کا غیر ملک کی سرغنہ ایکشن کے دوران مارا گیا جبکہ باقی گرفتار کر لیے گئے ہیں عمران نے مختصر سے لفظوں میں بات ختم کر دی مجرموں نے کیا پلیننگ کی تھی بڑا مہربانی تفصیلات بتائیے سرسلطان نے کھڑے ہو کر بڑے مہدبانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے سامنے وہ ایکسرو کو اسی انداز میں مخاطب کر سکتے تھے مجرموں نے دارالحکومت کے تمام شیڈیول بینکوں اور اسٹیٹ بینک پر موجود کرنسی کے محفوظ زخائر کے نمبروں کی لسٹیں حاصل کی اور اس کے بعد جدید مشینری منگوا کر ماہرین نے ماہر ترین نقب زنوں کی خدمات حاصل کی گئی ان کا پروگرام یہ تھا کہ نمبروں کے مطابق جالی کرنسی جب مجرموں کے ہیڈکورٹر سے چھپ کر یہاں پہنچ جاتی تو پھر نقب لگا کر تمام بینکوں کے محفوظ زخائر سے اصل گرنسی غائب کر کے وہاں جالی کرنسی رکھ دی جاتی اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ پورے ملک میں جالی کرنسی پھیلا دی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرکاری کرنسی سے اعتماد اٹھ جائے گا اور جب بینکوں میں بھی تمام کرنسی جالی ہوگی تو ظاہر ہے ہمارے ملک کا بھی وہی اشر ہونا تھا جو اکریمیا کا ہوا ہے عمران نے کچھ تفصیلات بتاتے ہوئے کہا عمران سے تفصیلات سن کر میٹنگ میں موجود تمام افراد کی چہرے زرد پڑ گئے ان سب کے تصور میں وہ وقت آ گیا کہ اگر مجرم کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ملکی سیکرٹ سرویس اور اس کے محترم سربراہ انتہائی ذہین اور ہوشیار ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تنظیم کو چند ہی روز میں نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ ان پر کابو بھی پار لیا ونانا جانے ہمارا کیا ہرشر ہوتا ہم سب سیکرٹ سرویس اور مکسر ایکسو کی کا کردگی پر انتہائی شکر گزار ہیں سیکرٹری دفاع نے کھڑے ہو کر جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں یہ ہمارا فرض تھا عمران نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو ساتھیوں آپ نے دیکھ لیا کہ مجرم کتنے خوفناک ہیں بہرحال ہمارے ملک سے اس تنظیم کا خاتمہ کر کے وقتی طور پر تو یہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے مگر ابھی تو ہی دے پہلے مجرموں کی طرف سے ایک خط ملا ہے اس خط کی بنا پر میں یہ ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے سر سلطان آپ کو یہ خط پڑھ کر سنائیں گے سرد مملکت نے ایک سرخ رنگ کا کاغذ سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سر سلطان نے کاغذ لیا اور پھر کھڑے ہو کر اسے پڑھنا شروع کر دیا مادام کیٹ کی طرف سے یہ خط پاکشیہ کے سربراہ کو بیجا جا رہا ہے تم نے ایکریمیا جیسے طاقتور ملک کا حشر دیکھ لیا جلدی ایکریمیا کی حکومت ہمیں اقتدار منتقل کرنے پر مجبور ہو جائے گی تمہارے ملک میں بھی ہماری تنظیم ایسے حالات پیدا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہے تمام انتظامات مکمل ہیں صرف ہماری طرف سے ایک اشارہ ہوگا اور تمہارا ملک ایکریمیا سے بھی بتر حالات کا شکار ہو جائے گا اس لئے ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم نے سرکاری یا اگر سرکاری طور پر ایکریمیا کی کسی بھی لحاظ سے کوئی مدد کرنے کا سوچا تو ہم تمہارے ملک میں قیامت پا کر دیں گے تمہاری اور تمہارے تمام اہدداروں کی کاکردگی کی ایک ایک لمحے کی ریپورٹ بقائدگی سے ہمیں مل رہی ہے اس لئے ہمارے اس خط کو آخ کی تنبیہ سمجھنا اگر تم نے ہماری ہدایت پر عمل کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے ملک اپنی لسٹ سے کار دیں ورنہ سر سلطان نے خط پڑھ کر واپس صدی مملکت کی طرف بڑھا دیا خط کی تفصیلات سن کر تمام ہال پر سکتہ تاریح ہو گیا ہر شخص کا دل خوف سے لرزنے لگا آپ نے خط سن لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک خود ہی اس قابل نہیں ہے کہ ایکریمیا کی کوئی مدد کر سکے لیکن اس کے باوجود ہم نے انسانی ہندردی کی بنا پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنا فاضل غلہ حکومت ایکریمیا کو بھیجوا دیا جائے لیکن اس خط کے ملنے کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو اکھٹا کر کے اس سلسلے میں رائے لی جائیں صدی مملکت نے خط دوبارہ فائل میں رکھتے ہوئے کہا جناب یہ تنظیم بہت ہی بڑی اور خوفناک ہے آپ حکومت ایکریمیا کی کوئی مدد نہ کریں ایسا نہ ہو کہ مجرم ہم پر دعویٰ بھول دیں سیکریٹری زراد نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا جناب یہ خط ہماری سالمیت اور عوام کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اگر ہم اسی طرح مجرموں سے خوفزدہ ہو کر ان کا کہاں مانتے رہے تو پھر ماف کیجئے ہم اپنے ملک سے غداری کے مرد کب ہوں گے سرد احمان نے کھڑے ہو کر غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا مگر یہ بھی تو دیکھئے کس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا کیا ہم برداش کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک اور عوام کو اس خوفناک بہران کا شکار ہونے دیں یہ وقت جذبات اور غصے میں آنے کا نہیں سیکریٹری منصوبہ بندی نے سرد احمان کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا اور پھر ہال میں ایک زوردار بحث چھڑ گئی صرف چند لوگ سرد احمان کے اہامی تھے جبکہ اکثریت کے خیال میں مجمعوں کا کہا ماننے میں ہی آفیت اور ملک کا بچاؤ تھا مسٹر ایکسرو آپ کا کیا خیال ہے اچانک صدر مملکت نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے امران سے مخاطب ہو کر پوچھا جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا جناب مجمعوں کے اعلیٰ اور دیداروں کے خیالات سن کر تہائی حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مجمعوں کے خد سے کس قدر خوفزدہ ہیں کہ ہمارے ملک کی پولیسیاں مجمعوں کی ہدایات پر بنائی جائیں گی کیا ہم مجمعوں کے مقابلے میں اتنے بیبس ہو چکے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے ملک کے غیور عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں امران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پھر آپ کے خیال میں ہمارا لائے ہائے عمل کیا ہونا چاہیے صد مملکت نے پوچھا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ مادام کیٹ کو ابھی اس بات کی اطلاع نہیں ملی یا کم از کم جو یہ خط لکھا جا رہا تھا اسے اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ ہمارے ملک میں اس کی تنظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے اس لئے فوری طور پر اس خط سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں مادام کیٹ کو یہاں دوبارہ قدم جبانے اور اپنا مشن مکمل کرنے کے لئے ایک طویل وقت چاہیے جبکہ اس کی تمام ٹیم ایکریمیا میں پھس چکی ہے تو احتیاطاں وہ وہاں سے فارغ ہونے سے پہلے کسی اور ملک میں محاذ نہیں کھول سکتی یہ خط صرف گیردر بھبکی تکے طور پر لکھا گیا ہے باقی رہی یہ بات کہ اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ تری پاورز کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس کیا کارنامہ دکھاتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ اگر انہیں ذرا سی بھی کامیابی حاصل ہوتی تو کم از کم مجرم ایکریمیا میں اقدام کرنے کے قابل نہ رہتے اب ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی مستقل تحافظ کی خاطر خود ہی اس تنظیم کے خلاف میدان میں کود پڑیں اور اس سے پہلے کہ یہ تنظیم کسی اور ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اس کا مستقل طور پر خاتمہ کر دیا جائے دراصل پہلے میں ہچ کچا رہا تھا کہ اس تنظیم کے خلاف بین الاقوامی طور پر کام کیا جائے یا نہیں مگر یہ خط لکھ کر اس تنظیم نے ہمیں خود چیلنج کر دیا ہے تو اسے اس چیلنج کا موصل جواب ملنا چاہیے امران نے بھی پوری تقریب جھاڑتے ہوئے کہا آپ کے خیال درست ہے میری بھی یہی رائے تھی کہ یہ خط ہماری غیرت اور قوم کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے میں نے صدر ایکریمیا کو فون پر اس بات کا یقین درائیا ہے کہ ہم حکومت ایکریمیا کی ہر ممکن امداد سے قطن درے گنا کریں گے اور جہاں تک سیکرٹ سرویس کا بین الاقوامی طور پر کام کرنے کا مسئلہ ہے تو مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ صدر ایکریمیا نے واضح طور پر تھری پاورز کی ٹیم کی ناکامی کا اطراف کیا ہے اور اپنی سیکرٹ سرویس کے سربراہ کی درخواست پر مجھ سے خصوصی طور پر یہ استداء کی ہے کہ ہم اپنی سیکرٹ سرویس کو مجیموں کے مقابلے میں لے آئیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ بین الاقوامی طور پر بھی اپنی اس کو تاہی اور امداد کا اعلان کرنے پر تیار ہیں کہ انہوں نے ہماری سیکرٹ سرویس کو نظر انداز کر کے محلق غلطی کی ہے اور نہ صرف ایکریمیا بلکہ روسیا اور شگران کے حکام نے بھی اسی قسم کی درخواستیں کی ہیں اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی سیکرٹ سرویسز مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو ہماری سیکرٹ سرویس کر سکتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر مسٹر ایکسٹرون مناسب سمجھیں تو مجیموں کے خلاف بین الاقوامی طور پر کام شروع کر دیں مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب رہیں گے اور ان کی کامیابی سے پورے ملک کا وقار بڑھے گا صدر مملکت نے کہا اور ہال تالیوں سے گونچ اٹھا ٹھیک ہے جناب صدر اگر ہمارے ملک کا وقار دنیا کی نظر میں بڑھتا ہے تو میں آج ہی سیکرٹ سرویسز کو ہدایات دے دیتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا یقین ہے کہ ہم جلد ہی مجیموں کی گردنیں شکنجے میں قس لیں گے عمران نے سپاٹ رہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا شکریہ اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں پوری دنیا کے ممالک اور خصوصا سپر پاورز آپ کو ہر قسم کی امداد مہیا کرنے پر تیار ہیں صدر مملکت نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہمیں کسی کی امداد کی ضوعت نہیں ہے اگر ضوعت پڑی تو ہم آپ سے کہہ دیں گے عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ ابھی سے کام شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور سرکرو کرے گا صدر مملکت نے کہا اور پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہی تمام لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ تھا اور صدر کے جانے کے بعد باری باری سب میمبرز ہال سے باہر نکلتے چلے گئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے